الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آله و اصحابه و اتباعه و من دعا بدعوته الى یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ و من يشکر فانما يشکر لنفسه و من کفر فان اللہ غنی حمین اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں حضرت لقمان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی حکمت عقل اور دانشمندی کو کہتے ہیں مزید فرمایا انشکر للہ یعنی ہم نے لقمان سے کہا کہ تم اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکریہ عطا کرو اور شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ و من يشکر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فانما يشکر لنفسه وہ اپنے بھلے کے لئے اپنی اچھائی کے لئے بہتری کے لئے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یعنی شکر کا خائدہ بندے ہی کو کہوچتا ہے مزید فرمایا و من کفرہ اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے اس کا شکر ادا نہ کرے فان اللہ غنی حمین تو ایسا بندہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لئے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے اسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں اور حمیدن ہر حال میں وہ قابل تعریف ہے لائق ستائش ہے اللہ رب العزت نے اس کے آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ یہاں سے حضرتِ لُقْمَان کی اس وسیعت کا ذکر ہے اس نصیحت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جبکہ لُقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور کس انداز سے کہا وَهُوَ يَعِذُهُ ناسحانہ انداز میں سنجیدہ رب و لہجے میں کہا کیا کہا یا بُنِيَّ اے میرے بیٹے بڑے شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ کہا کہ لا تُشْرِق بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کسی کو شریف مت ٹھہرا ہو اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرتِ لُقمان کی وسیعتوں کے باب میں کچھ دوسری چیزوں کی تعلیم دی فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي ہم نے انسان کو وسیعت کی ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رب کائنات نے جہاں اپنی بندگی کا ذکر کیا تو اپنی بندگی کا ذکر کرنے کے بعد اولاد کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ خسنِ سلوک کرے قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهِ اللَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تو فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ خسنِ سلوک کرے والدین میں بھی ماں کا مرتبہ بڑا اہم ہوتا ہے والدہ یعنی ماں نے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا وَحَنًا عَلَى وَحَنِن مشقت پر مشقت کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی وَفِصَالُهُ اور ماں کے لئے یہ حکم ہے کہ فِصَالُهُ فِي عَامَن دو سال تک دودھ پلائے اور دو سال کے بعد دودھ پلانے کا سلسلہ منقطع کر دے دوسری آیت میں فرمایا وَالْوَالِدَةُ يُرُدِعْنَا أَوْلَادَهُنَّا حَوْلَيْنِ کَامِلَيْن کہ والدہیں ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے کامل دو سال تک تو وَفِصَالُهُ فِي عَامَن دو سال تک بچے کو ماں دودھ پلاتی رہے گی انشکر لی والی والدے اللہ نے اپنے بندے سے فرمایا کہ اے بندے تو میرا شکریہ آدھا کر اس لیے کہ میری ہی وجہ سے اور میری ہی مشیعت و ارادے سے تو پیدا ہوا ہے والی والدے کا اور اپنے والدین کا بھی شکریہ آدھا کر کہ تیری تخلیق کے تیری تخلیق کے ظاہری اسباب یہی ہیں فرمایا علیہ المصیر بالآخر تجھ کو میری ہی طرف پلٹنا ہے اگر تُو نے میرا شکر آدھا کیا اپنے والدین کے ساتھ خسن سلوک کیا تو اس کا صلاح تجھے ملے گا اور اگر تُو نے میری ناشکری کی اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا تو پھر تجھے اس کے انجام کا سامنا کرنا ہوگا آیتِ کریمہ میں فرمایا کہ اگر مان لو کہ تمہارے والدین نے تمہیں مجبور کیا کس بات پر علیہ انتشکہ بھی اس بات پر کہ تم میرے ساتھ ایسے کو شریک ٹھیرا ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین تم کو مجبور کرے اس بات پر کہ تم دینِ اسلام کو چھوڑ کر شرق کو اختیار کر لو یہ ایک اللہ کی بندگی کے بجائے بے جان پتھروں کی بندگی کرو اگر والدین تمہیں اس بات کیلئے مجبور کرتے ہیں فَلَا تُتِعْهُمَا تو تم اپنے والدین کی بات مت مانو اس لئے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بھی بندے کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں بندوں کی اطاعت نہیں ہوتی ہے تو فرمایا فَلَا تُتِعْهُمَا اپنے والدین کا حکم نہ مانو ان کی اطاعت نہ کرو لیکن وَسَاحِبُهُمَا فِي الدنیا معروفہ اگرچہ تمہارے والدین مشرق ہو لیکن تم دنیا میں ان کے ساتھ خسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھا ہی کے ساتھ رہو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کا عدب اور ان کی خدمت ہر حال میں لازم اور ضروری ہے خواہو مسلمان ہوں کہ مسلمان نہ ہو آگے ارشاد فرمایا وَتَّبِعُ سَبِيلَ بَنْ أَنَا بَعِلَيْنِ اس باب میں کہ اگر تم سے والدین یہ کہیں کہ تم میری نافرمانی کرو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھیرا ہو تو اس سلسلے میں تم والدین کا حکم نہ مانو بلکہ ان لوگوں کا حکم مانو سَبِيلَ بَنْ أَنَا بَعِلَيْنِ جو میری جانب رجوع کرتے ہیں جو مجھے ایک مانتے ہیں جو میرے سامنے سر جھکاتے ہیں اور میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے آگے ارشاد فرمایا سُمَّا بَعِلَيْنِ تم دنیا کی یہ زندگی گزار لو لیکن بالعاصر تم سب کو میری ہی جانب پلٹنا ہے فَأُنَا بِهُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے تم نے اپنے والدین کا کتنا حکم مانا اور تم نے میرے حکم کے خاطر کس کی بات مانی اور کس کی بات نہیں مانی تمہیں تمہارے اعمال کا صلاح دیا جائے گا اچھے اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ یہاں پر جو دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ دونوں آیتیں حضرتِ لقمان حکیم کی نصیحتوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور یہاں سے پھر حضرتِ لقمان کی نصیحتوں کا جو سلسلہ تھا وہی سلسلہ آگے بڑھایا جاتا ہے حضرتِ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا پہلی بات تو یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کچھ شریک نہ ٹھہرہو اس کے آگے فرمایا کہ اے میرے بیٹے سب سے معمولی مقدار کو کہا جاتا ہے خردل یہ رائے کے دانے کو کہتے ہیں رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا بدی ہو رائے کے دانے کے برابر کوئی نیکی ہو یا برائی ہو تو اللہ فرماتا ہے فَتَقُن فِي سَفْرَتٍ اور وہ نیکی یا برائی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو اوفی السماواتی یا آسمان کی بلندیوں میں ہو اوفی الاردی یا زمین کی بستیوں میں ہو یعنی کوئی بھی نیکی ہو چاہے کوئی بھی برائی ہو اگر وہ زمین کی تہو میں چھپی ہوئی ہے تحت السرا کے نیچے ہے یا آسمان کی بلندیوں میں ہیں یا دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہیں تو کائنات کی ہر شئے سے وہ نیکی یا برائی پوشیدہ رہ سکتی ہے لیکن اللہ سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی یعطی بھی اللہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو حاضر کرے گا اس کے مطابق اسے بدلہ دے گا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تبارک و تعالی لطف فرمانے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے حضرت لقمان کی وسیعتیں اور ان کی نصیحتیں یہی پہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ چند اور ہیں فرمایا کہ یا بنی یا اقیم السلات اے میرے بیٹے نماز قائم کرو نماز کتنی اہم چیز ہے اس کا اندازہ بھی سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو وعمر بالمعروف بھلائی کا حکم دو ونہا ان المنکر اور برائی سے روکو وصبر علامہ اصابق اور اس باب میں تمہیں جتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے ان تمام پریشانیوں کے تم صبر کرو انہ دالکہ من عظم الامور اور یہ انتہائی عظیمت کے کام ہیں سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا اس کے بعد امر بالمعروف ونہی ان المنکر کا ذکر کیا اس لیے کہ امر بالمعروف ونہی ان المنکر کا فریضہ کماحب پہو انجام دینے کے لیے اور دوسروں کے دلوں میں اپنی بات کو اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی زبان میں تاثیر ہو اور خود اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو اور یہ خوبی بغیر نماز کے حاصل نہیں ہو سکتی بزرگ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہے اکمال نفس اور دوسرا ہے تکمیل غیر یعنی پہلے خود کو مکمل کیا جائے خود کو کامل بنایا جائے پھر اس کے بعد دوسروں کو کامل بنانے کی کوشش کی جائے تو حضرت لقمان نے بھی یہاں پہ یہی تعلیم دی کہ اکمیل صلاح پہلے تم نماز قائم کرو وعمر بالمعروف اس کے بعد دوسروں کو حکم دو کہ وہ بھلائی کے کام کریں اور برائی سے رکھیں وصبر علماء اصابق اور فرمایا کہ تمہیں جو بھی افتاد جو بھی پریشانی درپیش ہو اس پہ صبر کرو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امر بالمعروف ونہیں ان المنکر کا فریضہ کوئی بھی انجام دینے کے لیے جب آگے بڑھتا ہے اس کے سامنے پھول نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے راستوں میں کاٹے ہوتے ہیں اور اسے طرح طرح کی مشقتوں سے پریشانیوں سے ہوکے گزرنا ہوتا ہے وہ شخص اسی وقت کامیابی کی منزلوں سے گزر سکتا ہے جبکہ وہ ان تمام مراحل کو صبر و شکیب کے ساتھ پار کرنے کی کوشش کرے اِنَّ ذَلِكَ بِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑی عظیمت کے کام ہیں بڑے مشقت کے کام ہیں اور مزید فرمایا وَلَا تُسَعِلْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِمْ فَخُود اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ مت بگاڑو یعنی لوگوں سے تکبر کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ بات مت کرو وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا زمین میں چلتے ہوئے مت اتراؤ اتراتے ہوئے زمین میں نہ چلو اِنَّ اللَّهَ اس لیے کہ اللہ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِمْ فَخُود ہر اُشْرَسْت کو پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرتا ہے اور جو دوسروں پر فخر کرتا ہے پہلے آپ نے اللہ کی بندگی سے متعلق اپنے بیٹے کو تاقید کی فرمایا کہ شرک مت کرو پھر فرمایا کہ ہر نیکی اور برائی اللہ کی علم میں ہیں پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاو برائی سے رکو اور اس سلسلے میں سبر سے کام لو یہ سارے کے سارے حقوق اللہ تھے اور آگے فرمایا یہاں پہ وَلَا تُسَائِر لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا چہرہ مت بگاڑو تکبر مت کرو وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو اس لیے کہ اللہ تعالی کسی تکبر کرنے والوں کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے آخری نصیحت جو انہوں نے کی وہ یہ وَقْصِدْ فِي مَشِقَ کہ میانہ ربی اختیار کرو اپنی چال میں میانہ ربی اختیار کرو وَغْبُدْ مِنْ سَوْتِقَ اور اپنی آواز کو پست رکھو جب چلو تو سنجیدگی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلو اور جب بات کرو تو نہ انتہائی پست آواز میں نہ ہی انتہائی بلند آواز میں بلکہ درمیانی آواز میں گفتگو کرو اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھو کی آواز ہوتی ہے گدھے کی آواز گو کہ بلند ضرور ہوتی ہے لیکن اس آواز میں نہ کوئی گشش ہوتی ہے نہ کوئی جازبیت ہوتی ہے نہ اس آواز سے کسی کا کوئی فائدہ ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محض آواز بلند کر دینے سے محض آواز بلند کر دینا یہ کوئی فضیلت کا باعث نہیں ہے آواز تو گدھے کی بھی بلند ہوتی ہے لیکن اس آواز کو لوگ پسند نہیں کرتے بلکہ انتہائی مقروب سمجھتے ہیں تو یہی حال انسان کی آواز کا بھی ہے اس نے آواز بلند کر لی لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں تو پھر اس کی آواز اور جانوروں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کتاب مجید میں ذکر فرمایا ہے ان تمام نصیحتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ